السلام علیکم ارمی ارمی ویوارن ویلکم ٹو این ادھر ولوگ اور آج ہے سنڈے سنڈے کے جہنا میں نے جانا تھا پولر اور میری آنکھیں جہنا گرمی سے پھٹے پھٹے جارہی تھیں کیونکہ انتہائی گرمی ہو رہی تھی باہر سمجھ نہیں آرہا تھا کہ جہنا سپٹیمبر میں ایسا موسم کیوں ہوئے چلے جا رہا ہے اچھا جی میں نے کچھ سرویسز لینی تھی اور یہ جہنا سامنے ویکس گرم ہو رہی ہے اور ساتھ ہی جو ہے نا میں نے ولوگ کنٹیلیو نہیں کیا تھا کیونکہ پرائیویسی ہوتی ہے ہر طرح کی پولا اور غیرہ میں تو ساتھ ہی جو ہے میں فری ہو گئی تھی فری ہونے کے بعد جو ہے نا ہم تقریباً تین گھنٹے ہمیں سالون میں لگے اور بھوک سے بہت بلے حال ہو رہا تھا اور ہم واپسی میں ہم نے زبردستی کہا جی ہمیں فریس کھانی ہے یہاں پہ جی شام کا وقت ہو گیا تھا اور لائٹ نہیں تھی تو میں نے جو ہمنجی شنجی بچھائی تھی باہر اوپر ٹیریس کی طرف خور میں چاند کو دیکھ رہی تھی اور دیکھتی ہی جا رہی تھی اور وہاں پہ بیٹھے پیٹھے تقریباً مغرب پہ ٹائم ہو گیا تھا مجھے اور آسمان جو ہے دیکھتے دیکھتے کالا ہوتا چلا گیا اور چاند اتنا حسین لگ رہا تھا کہ بس دل کر رہا تھا کہ لیٹی روم اور جہاوا بھی جو ہے نا وہ بہت اچھی چل رہی تھی اور یہ جن ہے ولوگ دوسرے دن منڈے یعنی آج کے دن کا ولوگ تھا تو تبیت اچھی نہیں تھی تو ناساس تھی اس وجہ سے ولوگ جو ہے نا میں نے کمپلیٹ نہیں بنایا تھا پریویس ڈے میں کہ جی میرا ناشتہ ہو رہا ہے ساتھ ہی جو ہے نا بچوں کے لیے بھابی نے فرائز بنائی تھی میں نے جانا تھا آج ڈاکٹر کے پاس کیونکہ جی آج میرا لاسٹ جیک تھا ہسپٹل جو ہے نا وہ تھوڑا دور ہے تو میں نے میری ڈاکٹر سے بات کیو تھی کہ پلیز مجھے جو ہے نا آپ تو ٹھوڑے ٹائم ٹائم میں بلایا کریں میں اتنی جدیردی نہیں آسکتی یہاں پہ جی میں گاڑی کا ویٹ کر رہی تھی اور ساتھ ہی جو ہے نا میں نے سوٹ اور فائل وغیرہ پکڑ لی تھی سوٹ جو ہے نا میں نے اوور لاک کروانا تھا کیونکہ ٹیلر میرا بھول چکا تھا اب میں نے سچا ٹیلر کو کیا واپس کروں میں خود ہی جو ہے نا کروا لیتی ہوں ساتھ ہی جی پانی کی باٹل اٹھائی کیونکہ گرمی انتہائی کی ہو رہی تھی اور امی جو ہے نا وہ بھی پیرو کو ٹیوشن چھوڑنے گئی تھی تو میں نے کبھی ویٹ کر رہی تھی کہ وہ بھی آ جائیں کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ جانا تھا اور گاڑی یہاں پہ آ گئی تھی پوری پرگننسی جنرنی میں جو سب سے چیز جو مجھے بری لگی نا وہ ڈاکٹر کے پاس جانا تھا بار بار جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ہی ازار لگتا ہے سپیشلی علاج کے مند میں تو بہت ہی زیادہ جانا بلے لگتا ہے ٹرافک اس قدر انتہائی کیا تھا اور گرمی انتہائی کی تھی تو دل ہی نہیں کرتا تھا کہیں جائے تب نا طبیعت ایسی ہوتی تھی یہاں پہ جو ہے نا میں اپنی ٹن کا ویٹ کر رہی تھی کہ جلدی سے بس میری باری آجائے اور ساتھ ہی جانا فری ہو کے ہم نکل گئے تھے میں نے صبح کا ناچتہ کیا ہوا تھا تو میں نے پھر ابو سے کہا کیونکہ پکونا نہیں کرنے آنا تھا انہیں کہا کہ جی بھوک لگ رہی ہے تو آپ کچھ نہ کچھ دلا دیں تو ہم نے جو ہے نا یہ برگر لے لیا تھا ولوگ کو میں یہی آنڈ کر رہی ہوں ملتے ہیں نیکس ولوگ میں ہوفیلی جب تب میری ٹھیک ہو جائے گی تو میں چچت مزید ولوگ بناوں گی اور ولوگ جو ہے نا وہ بڑے ہوں گے اللہ فیس